سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں نیوز اینڈ ویوز کے آج کے انک میں بات ہوگی کہ آخر فلسطین سوطنتر دیش کیوں نہیں بن پا رہا ہے انیس سو آنٹالیس میں جیسے ہی اسرائیل کا گٹھن ہوا اس کے کچھ ہی دنوں بعد عرب اسرائیل ید شروع ہو گیا تب سے لے کر آج تک ید کا یہ سلسلہ تھمہ نہیں حالانکہ پچاس سال پہلے انیس سو تیہتر میں تیسرے عرب اسرائیل ید کے بعد عرب دیشوں کے ساتھ اسرائیل کی کوئی سیدھی لڑائی نہیں ہوئی لیکن فلسطین اور اسرائیل کا سنگھرش اب تک جاری ہے اس سنگھرش کو سماپت کر شانت استحابیت کرنے کے لیے کئی بار دو راشتر کا فارمولا سجائے گیا لیکن اس فارمولے پر کبھی عمل نہیں ہو پایا فلسطین اور اسرائیل کو دو الگ الگ دیشوں کی روپ میں پہچان دینے سمبندھی پہلا فارمولا انیس سو سیتالیس میں سنگھرش سنگھ نے دیا تھا اس سمیں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل یہودیوں کا دیش ہوگا اور فلسطین عربوں کا اس وقت یہودیوں کے پاس کل زمین کا محض دس پرسنٹ حصہ ہی تھا لیکن اس فارمولے کے تحت انہیں کل زمین کا آدھا حصہ دے دیا گیا ظاہر ہے عرب دیشوں نے اسے کبھی سویکار نہیں کیا اس اسامت کی وجہ سے پہلا عرب اسرائیل یدھ اور کھشتا گیا حالانکہ کچھ بندوں پر اسرائیل اور فلسطین دو راشتے کے فارمولے پر سہمت تھے لیکن یہ ہوا کیسے اور آگے چل کر وہ فارمولا ناکام کیسے ہو گیا یہ بڑا سوال ہے انیس سو سیتالیس میں یوین کی طرف سے آیا یہ فارمولا پہلی بار واسطہ وقتہ کی اور تب بڑھنا شروع کیا جب فلسطین اور اسرائیل انیس سو تیرانبے میں شانت اس سمجھوتے کے لیے پہلی بار ایک منچ پر بیٹھے اور وہ جگہ تھی نوروے کی راجدھانی اوسلو اسی لیے اس سمجھوتے کو اوسلو سمجھوتے کے نام سے جانا جاتا ہے شانتی سمجھوتے کے تحت ویسٹ بینک اور گزہ پٹی پر شاسن کے لیے فلسطینی پرادکرن کے نرمان کی گھوشنا کی گئی دوسری طرف فلسطین نے بھی الگ اسرائیل کو مانتہ دے دی حالانکہ اوسلو سمجھوتے میں دو الگ دیشوں کے سمادھان کو سویکار کر لیا گیا تھا لیکن ان کا گھن کب ہوگا اس کے لیے کوئی سمجھ سیما نردھارت نہیں کی گئی تھی یہاں تک کہ اسرائیل سے الگ دیش کی روپ میں فلسطین کے گھن کے لیے جو چار ضروری مددے تھے اس کا بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا ان چار مددوں میں پہلا تھا دونوں دیشوں کی سیما کہاں اور کیسے نردھارت ہوں گی دوسرا مسئلہ تھا یرشلم کس کے ادھین ہوگا تیسرا مددہ یہ تھا کہ فلسطینی کشیتروں میں بسے اسرائیلی ناغریکوں کو کیسے ہٹائے جائے گا اور چوتھا مددہ تھا اسرائیل کے اندر وستاپت فلسطینی لوگوں کا آخر وہ کیسے لوٹیں گے ان سوالوں کے سندرو میں سمجھوتے میں یہ کہا گیا کہ پانس سال کے بھیتر فلسطینی پرادی کرن کے گھن کے بعد ان سبھی مسئلوں پر بات چیت کی جائے گی لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں بشے شگیوں کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے پوری طرح نہ لاغو ہونے کے لیے دونوں ہی پکشے ذمہ دار ہیں دراصل اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی پکشوں میں شانتی سمجھوتے کے دو دو ویرودھی سموہ تھے انہوں نے عام سہمتی کو خارج کر دیا ان دونوں سموہوں کا کہنا تھا کہ پورا علاقہ ان کا ہے اور یہ صرف ان کے دیش کا ہے فلسطین کی طرف سے یہ ویرودھی سموہ حماس اور اسلامی جہادیوں کا تھا وہیں اسرائیل میں یہ ویرودھی کٹر یہودی دھارمک اور راشتھوادی سموہوں کی طرف سے تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوصلوں سمجھوتا کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پایا 1993 کے سمجھوتے کے ویرودھ میں حماس اور اسلامی جہادی سموہوں نے یہودیوں پر حملے شروع کر دیے دوسری طرف ایک یہودی کٹر پنثی نے شانتی سمجھوتی کی وقالت کرنے والے اسرائیلی پردھانونتری عساق روبین کی ہتھیا کر دی 1996 میں کٹر راشتھوادی ویچاردھارہ میں وشواس رکھنے والا دکشن پنثی دل اسرائیل کی سطح میں آیا یہ سرکار شانتی پرکریہ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی حالانکہ بعد کے ورشوں میں دونوں پکش کئی بار ملے لیکن کوئی سمادھار نہیں نکلا اس دور میں اسرائیل کا پورا دھیان فلسطینی کشیتروں میں یہودی بستیوں کے وستار پر تھا دکشن پنثی سرکار نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بھی ہوشت کر دیا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں کے من میں یہ سندہ پنپتہ ہے کہ کیا ایک الگ فلسطین دیش کا سپنا کبھی بھوگولک درشتی سے ساکار ہو پائے گا کسی بھی دیش کی ستھاپنا کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے زمین یہی ضرورت فلسطین کی بھی ہے لیکن ویسٹ بینک جیسے جو علاقے فلسطین کے مانے گئے تھے وہاں اب ہزاروں یہودی بستیاں بسائی جا چکی ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے عرب بہول یرشلم کو اپنی راجدھانی گھوشت کر دی ہے اور امریکہ جیسے کئی دیشوں نے اسے مانتہ دے رکھی ہے اسی وجہ سے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ الگ فلسطین دیش کا بھوگولک روپ سے ستھاپت ہونا مشکل ہے ایسا ماننے والوں کے مطابق انیس سو نبے کے دشک کی طلنا میں آج الگ فلسطین دیش کا گٹھن اور مشکل ہو چکا ہے ویسٹ بینک اور یرشلم میں یہودی بستیاں کئی گناہ بڑھ چکی ہیں انیس سو تیرانبے کے سمجھوتے میں ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی جو اب بڑھ کر سات لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں آج یہودی بستیاں وہاں بھی بسائی گئی ہیں جو خود اسرائیل کے قانونوں کے تحت عوید ہیں اس کے علاوہ بات یہ بھی ہے کہ دو الگ راجیوں کے فارمولے میں اسرائیل کی اب کوئی دلچسپی نہیں رہی دوسری طرف فلسطین ہے جو حماس اور فتح دو گٹوں میں بٹا ہوا ہے ان کے پاس فلسطینیوں کے لیے شانتی پرکریہ کو آگے بڑھانے لائے کوئی بھروسے مند نیتا نہیں ہے کئی وششک یہ کہتے ہیں کہ الگ فلسطین کے گٹھن میں سب سے بڑی بادھاں ہیں یہودی بستیاں حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے گزہ سے اپنی سبھی بستیاں ہٹا لی ہیں اور یہاں کا نینترن بھی پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے ایسا ویسٹ بینک میں بھی کیا جا سکتا ہے بھلے ہی یہ تھوڑا مشکل ہوئی اسی طرح یروشلم کو لے کر بھی دونوں پکش اگر اپنے رخ میں تھوڑی ڈھیل دیں تو یہاں بھی عام سہمتی بن سکتی ہے لیکن اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو یدھ کے نئے حالات بنے ہیں اس میں صدیوں پرانے گتیرود کو کون بدلے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کئی وششک یہ مانتے ہیں کہ ایسے حالات میں امریکہ کو پھر سے آگیا نہ چاہیے امریکہ اگر انتراشتی سمودائے کے سمرتن سے شانتی کی پہل کرے تو وہ سفل ہو سکتا ہے ان وششکیوں کے مطابق اعتحاسک تت یہ ہے کہ جب جب مدہ پوروں میں امریکہ نے کچھ کرنا چاہا تو اسے لاغو کیا گیا ہے جیسے مصر اسرائیل شانتی سمجھ ہوتا جارڈن کے ساتھ ہوا سمجھ ہوتا یہاں تک کی حال کا ابراہم سمجھ ہوتا ان سب میں امریکہ کی بھومی کا رہی ہے اب سوال ہے کہ کیا امریکہ مدہ پوروں میں شانت استحاپت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے نائن الیون حملے کے بعد کے برسوں میں امریکہ کا دھیان اوصلو سمجھ ہوتے کو لاغو کرنے سے ہٹ کر آتنکوات کے خلاف ید پر کیندرت ہوتا گیا بعد میں وہ ایران روس اور چین کے ساتھ الجا رہا لیکن اب امریکہ کو مدہ پوروں کے معاملے میں دوبارہ سکری ہونا پڑے گا ورنہ اس سنگھرش کے نتیجے سب کو بھگتنے پڑیں گے کچھ سمی بعد یہ سنگھرش اور ویاپک ہو جائے گا اس طرح دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ شانتی کی بڑی امید امریکہ ہے جدی وہ شانتی کے لیے پہل کرتا ہے تو امید کی کرن نظر آتی ہے لیکن سنکٹ یہ ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جس طرح فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ید کا دائرہ ویاپک ہو رہا ہے شانتی کی بات کرتا کوئی نہیں دکھ رہا ہے نہ امریکہ نہ اسرائیل اور نہ ہی حماس تو آج کے اس انکھ میں اتنا ہی اگلے انکھ میں آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے وشہ کے ساتھ آپ کو یہ کارکنم کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں